بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس سب سٹوڈنٹ کو یہ ویٹ ہوتا ہے کہ بورڈ کے پیپر سے پہلے کچھ امپورٹنٹ کوسٹن شارٹ کوسٹن لانگ کوسٹن یا ایم سی کیوز بتا دیئے جائے جن کو کرنے کے بعد سٹوڈنٹ کی پرابلم سال خواستے اسی چیز کو مدنظر رکھتے ہوئے آج میں فرسٹ یئر میتمیٹکس کا گیس پیپر لے کے آیا ہوں جو فیڈل بورڈ اسلام آباد سے جتنے بھی آجارے ہیں اسلام آباد کے فیڈل بورڈ کے لیے جو بھی سٹوڈنٹ فیڈل بورڈ سے پیپر دینا چاہ رہے تو اس کے لیے آج ہم میت کا جو گیس پیپر ہے وہ ڈسکس کریں گے لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چائنل پہ نیو ہیں تو چائنل کو ضرور سسکرائب کریں اپنے فرنڈ کے ساتھ شیئر کریں سب سے پہلے ہم فیڈل بورڈ کا جو فرسٹ شیئر کا پیپر ہونا ہے ٹونٹی جون کو ٹونٹی فرسٹ جون کو اس کے بارے میں ہم پہلے اس کا پیپر پیٹرن ڈسکس کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم ہر چپٹر کے شارٹ کوسٹن اور لانگ کوسٹن بھی ڈسکس کریں گے اب جو پیپر پیٹرن ہے اکارڈنگ ٹونٹی ٹونٹی تھری کا جو پیٹرن ہے اس کے اکارڈنگ آپ کے جو ایم سی کیوز ہے ایم سی کیوز ٹونٹی نمبر کے آئیں گے اس کے بعد جو شارٹ کوسٹن ہے تو شارٹ کوسٹن آپ نے ٹویل کرنے ہوئے ایک فورڈ نمبر کا ہوگا فورٹی ایت نمبر کے آپ کے شارٹ کوسٹن آئیں گے اور جو رانگ کوسٹن ہے وہ آپ کو فورڈ کرنے ہوگے ایک ایت نمبر کا ہوگا تو یہ تھرٹی ٹو اس طرح آپ کے ہندرڈ نمبر کا یہ پیپر ہوگا اب پیپر میں جو میکسیمم ہے اس میں ایک جو ہمارا چپٹر نمبر 914 ہے وہ ٹرگنومیٹری کا ہے اور چپٹر نمبر 128 ماتھمیٹس کا آپ ہم پہلے ٹرگنومیٹری کا آتا ہے کیونکہ آپ کو یہ پیپر ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے چپٹر نمبر 1 سے لے کی چپٹر نمبر 8 ساکھ 128 ساکھ آپ کا آلموسٹ 50 کا یہ کریٹیریا ہوتا ہے اور جو ٹرگنومیٹری ہے وہ اس میں سے آپ کا 50 نمبر کا پیپر آتا ہے تو اب ہم پہلے جو 50 نمبر ہے اس کے 6 چپٹر ہے ٹرگنومیٹری کے پہلے ہم وہ ڈسکس کر لیتے ہیں اور اس کے اندر ہم ڈسکس کریں گے جو امپارٹنٹ تھیورم ہے اب چپٹر نمبر 9 سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں چپٹر نمبر 9 ہے تو اس کے لیے آپ نے ایکسرسائز 9.1 کے اچھے یعنی آپ کی جو کوسٹن آنے ہیں تقریباً اسی پیٹرن کے ہوں گے لیکن آپ کی ویلیوز کے ہو سکتی ہیں اسیلو بیس پہ لیکن کوسٹن یہی آئیں گے 9.1 کا کوسٹن نمبر 8 9 اچھی طرح کریں اور اگر ہم 9.2 کی بات کریں تو 9.2 میں سے آپ نے کوسٹن نمبر 6 7 اور 8 موسٹ امپارٹنٹ ہے یہ آپ لازمی کیجئے گا اور ایکسرسائز اگر ہم 9.3 کی بات کریں تو اس میں آپ نے کوسٹن نمبر 1 کا پارٹ نمبر 4 اور کوسٹن نمبر 3 اور 4 اچھی طرح کر لینا ہے اور ایکسرسائز جو 9.3 ہے 9.4 اس کا جو کوسٹن نمبر موسٹ امپارٹنٹ کوسٹن ہے تو وہ کوسٹن نمبر 18 ہے تو آپ نے 18, 19, 20, 23, 24 اور 15, 10 یہ کوسٹن آپ نے اچھی طرح کر لینا ہے اگر ہم چپٹر نمبر 10 ہے تو چپٹر نمبر اگر ہم 10 کی بات کریں تو چپٹر نمبر 10 میں سب سے پہلے آپ جب چپٹر نمبر 10 کھولیں گے تو اس میں سب سے پہلے جو موسٹ امپارٹنٹ تھیورم ہے یہ ہے فنڈامینٹل آفٹر اگنومیٹری تو یہ فنڈامینٹل آفٹر اگنومیٹری جو ہے یہ آپ نے تھیورم اچھی طرح کرنا ہے یہ بہت دفعہ آپ کے بورڈ کے پیپر میں پوچھا گیا ہے لانگ کوسٹن کے طور پر اور اس کے بعد آپ نے ایکسرسائز جو 10.1 ہے اس کا کوسٹن نمبر 4 اور 5 اچھی طرح کریں گے اگر ہم 10.2 کی بات کریں تو 10.2 میں سے آپ نے کوسٹن نمبر 9 10 11 12 13 14 یہ موسٹ امپارٹنٹ کوسٹن ہے 12 اور 13 اکسر لاو کوسٹن میں بھی پوچھے جاتے ہیں اگر ہم اکسرسائز 10.3 کی بات کریں تو اکسرسائز 10.3 کے جو امپارٹنٹ کوسٹن ہیں تو وہ کوسٹن نمبر 5 ہے 6 ہے 9 ہے 11 ہے اور جو اس کے لاسٹ والے 14 اور 15 ہیں اور اس کے ساتھ اگزمپل ہے ایک تو سائن 4 ثیٹا آپ نے ریڈیوز کرنا ہے اور ایک آس 4 ثیٹا ہے جو ہے وہ آپ ریڈیوز کریں گے یہ دونوں پاٹ آپ نے فرسٹ پاور میں ریڈیوز کر کریں گے اور اس کے بعد ہم چپٹر نمبر اکسرسائز 10.4 کی بات کریں تو 10.4 میں سے ان کا کوسٹن نمبر 5 کے تین پارٹ ہیں 1, 2 اور 3 اور اس کی اسی ٹائپ کی ایک اگزمپل دی گئی ہے جو جس طرح کا کوسٹن نمبر 5 کے تین پارٹ ہے ان میں سے لانگ کوسٹن پوچھا جا سکتا ہے اور یہی کوسٹن آپ کو SLO بیس کے اکانٹنگ بھی دیا جا سکتا ہے اس لئے آپ کے انگل چیل کر دیئے جاتے ہیں اور وہاں پہ آپ کو ویلیو کرنی پڑے گی لیکن جب آپ کوسٹن نمبر 5 کے تین پارٹ کریں گے پارٹ 1, 2, 3 اور ایک اگزمپل کر لیں گے تو یقیناً پھر جب آپ کو کوئی بھی کوسٹن دیا جائے گا تو آپ آسانی سے کر سکے گے اور اس کے بعد چپٹر نمبر 11 کے اگر ہم بات کریں تو چپٹر نمبر 11 میں اکسرسائز 11.1 جو ہے یہ جس طرح نے ایم سی کیوز کے لئے کرنی ہے یہاں سے ایک آپ کو ایم سی کیوز پوچھا جا سکتا ہے کوئی کوسٹن بھی دیا جا سکتا ہے اور اس کے بعد اگر آپ نے اکسرسائز 11.2 کپلیٹ کرنی ہے اور اس میں سے یا بھی آپ کو ایک لانگ بھی اور ایک شار دونوں میں سے کوئی ایک پوچھا جا سکتا ہے اور اس کے بعد اگر ہم چپٹر نمبر 12 کی بات کریں تو یہ موسٹ امپرٹنٹ ہے تو اس میں آپ نے اکسرسائز 12.4 کا کوئی بھی کوسٹن کریں گے کوئی ایک کوسٹن کر لے کوسٹن 1 کر لے اسی طرح اگر آپ 12.2 کے آپ کے سیم ہیں کوئی کوسٹن کریں گے اس سے فارمولے لگتے ہیں تو آپ آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں اگر آپ 12.5 کی بات کریں تو یہاں سے ہی آپ نے کوسٹن نمبر 2 کرنا ہے 1 کا دوسرا پار کریں گے کوسٹن نمبر لاست کہیں کوسٹن نمبر 3,4,5 اسی طرح کریں گے اسی طرح اگر آپ 12.6 کی بات کریں تو یہاں پہ بھی آپ نے ہر کوسٹن جو دیا ہوا ہے اس کا آپ ایک ایک پار کریں گے تو آپ کا کوسٹن سلیشن ہو سکتا ہے اور اسی طرح 12.7 کی لاست والے تین کوسٹن ہیں تو یہ کوسٹن نمبر 3,4,5 آپ نے اچھی طرح کرنا ہے اور اس کا جو 12.7 میں آپ کا فارج یورو فارمولا ہے اس کا آپ اچھی طرح پروو کریں گے اس میں سے بہت دفعہ پوچھا جا سکتا ہے کہ سٹیٹ ٹین پروڈ ہے ہیرو فارمولا اگر آپ اس کا سلیشن دیشنا چاہتے ہیں پوری ٹیگنومیٹری کا تو اس کا ڈسکریپشن میں آپ کو لنک دیا جائے گا وہاں آپ سے دیکھ سکتے ہیں اور اس کے پاس اگر ہم ایکسرسائز 12.8 موسٹ امپورٹنٹ ایکسرسائز کا ہے اس سے پہلے چورم آپ نے پروو کرنے ہے ر ایس اکول ٹو ڈلٹا آور ایس ر اونڈڈا آور ایس مائنس ا ر اوڈڈا آور ایس مائنس ب ر اوڈڈا آور ایس مائنس سی ر ایس اکول ٹو ای بی سی اوڈڈا آور ایس جو تھیورم ہے وہ آپ نے لازمی پروو کرنے ہیں وہ 12.8 آپ نے کمپلیٹ کرنی ہے اس میں سے کوئی جیز بھی آپ نہیں چھوڑنی تا سکسر ہم نے دیکھا ایک لانگ کوسٹن آ جاتا ہے اچھا اگر ہم اس کے بعد بات کریں چپٹر نمبر 13 کی تو اکسرسائز 13.1 کا کوسٹن نمبر ٹو کے تینوں پارک ہیں آپ نے اچھے طریقے سے کرنے اس کے بعد اکسرسائز 13.2 جو ہے یہ بھی موسٹ امپورٹنٹ اکسرسائز ہے آپ کوشش کریں کہ اس کو کمپلیٹ کریں اور اس کی اگزمپل بھی کریں اور اکسرسائز 14 جو ہے 14 چپٹر ہے اس میں سکھا بھی لانگ بھی آتا ہے اور زیادہ تا شارٹ آتے ہیں تو اس کی کوسٹن نمبر آپ نے 3 4 9 10 11 12 14 15 اور اس کے بعد 18 19 اور 20 لازمی کیجئے گا کوسٹن نمبر 10 اور 11 موسٹ امپورٹنٹ کوسٹن ہے یہ تھا ٹگنومیٹر کے کوسٹن اور یہ جو ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی ہے اب ہم آتے ہیں چپٹر نمبر چپٹر نمبر 1 کی طرف اور جو چپٹر نمبر 1 ہے تو سب سے پہلے آپ نے ایکسرسائز 1.2 کا کوسٹن نمبر 1 2 3 آپ نے اچھے طریقے سے کر لینے ہیں یہ امپروو ہے اور آپ نے ایکزمپلیں اپروو کرنی ہے کہ انڈر روڈ 2 ایرریشنل نمبر یا انڈر روڈ 3 ایرریشنل نمبر یہ کیجئے گا اور ایکسرسائز 1.3 کا کوسٹن نمبر اور 4 اور 5 آپ نے اچھے طریقے سے کر لیجئے گا اور اگر ہم بات کریں اس کی چپٹر نمبر 2 کی تو چپٹر نمبر 2 2 ہے اس میں سے آپ نے ایکسرسائز 2.4 2.5 آپ نے بہت اچھے طریقے سے کرنی ہے اور آپ نے 2.7 سے کی پہلے کچھ ایکزمپل ہے کچھ تھیورم ہے وہ آپ نے پروو کر لینے ہے تو آپ کا چپٹر نمبر 2 کمپلیٹ ہو جائے گا اگر ہم چپٹر نمبر 3 کی بات کریں تو چپٹر نمبر 3 میں سے جو ایکسرسائز ہے تو آپ نے ایکسرسائز 3.3 کمپلیٹ کرنی ہے کچھ بھی نہیں چھوڑنا اور ایکسرسائز جو 3.4 ہے اس کا پوستن نمبر 6 8 10 جو رنگ پوائنٹ کرنا ہے یہ آپ نے اچھی طرح کرنا ہے اور ایکسرسائز جو 3.5 ہے وہ آپ نے کمپلیٹ کرنی ہے ایکسرسائز 3.5 میں سے اور اس کے بعد اگر ہم چپٹر نمبر 4 کی بات کریں تو چپٹر نمبر 4 ایکسرسائز 4.1 کا پوستن نمبر آپ نے 5 اچھی طرح کرنا ہے 4.1 کا پوستن نمبر آپ نے 5 اچھی طرح کرنا ہے اس کے بعد 4.2 کے کوسٹن 4.2 کے کوسٹن نمبر 10 لے کے 24 تک ایک ایک پاٹ آپ کرتے جائیں گے تو آپ سمجھ آ جائے گی اس کے بعد آپ نے 4.3 آپ نے کوسٹن نمبر 3 4 6 8 کرنا ہے اور اگر اقصر سائز آپ نوٹ کرتے جائیں تو اگر اقصر سائز 4.5 کی بات کریں تو اس میں آپ نے کوسٹن آپ نے کوسٹن نمبر 4 5 اور 6 سنسٹک ڈویئن بھی ہے یہ آپ اچھی طرح کر لینے ہے اور اقصر سائز 4.6 کا کوسٹن نمبر 2 4 6 اور ناست والے ہیں 9 اور 10 اچھی طرح کریں گے اور اقصر سائز 4.6 کی بات 7 کی بات کریں تو اس کے کوسٹن نمبر آپ نے 6 7 8 اور 9 اچھے طریقے سے کریں گے 4.8 اور 9 یہ آپ نے لازمی کرنی ہے اور یہاں سے بھی آپ کو ایک لاغ کوسٹن پوچھا جاتا ہے اور اس کے بعد اگر ہم بات کریں چپٹر نمبر 5 کی تو آپ 5 کا پارچل سکتا ہے اس کے آپ کو اگر میتھ آتے ہوں گے آپ پار اکسرسائز کے ایک ایک دو کوسٹن کریں آپ کوئی بھی کوسٹن آگیا تو آپ آسانی سے کر سکیں گے اب اگر ہم چپٹر نمبر 6 کی بات کریں تو اس کے لیے جو important question ہے وہ آپ سکرین پہ دیکھ سکتے پنٹ 7 8 اور جو بھی 6 چپٹر کے تھے important question long وی اور شارٹ کے لیے جو آسکتے ہیں وہ آپ اپنی سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح چپٹر نمبر 7 کے بھی آپ اپنی سکرین پہ دیکھیں اس کے بعد چپٹر نمبر 8 کے لیے آپ نے exercise 8.1 ہے جو آپ اس میں کوئی دو تین question کریں کیونکہ تین step ہوتے ہیں اپنے n equal to k اور k plus 1 رکھ کے آپ نے اس کو complete کرنا ہوتا ہے 8.2 کا بھائی نمبر ہے اس کے بھی last والے question ہے جو statement والے ملازمی کریں آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح 8.3 کے تو آپ اپنے ورڈ سیپ نمبر پہ آپ بیج سکتے ہیں یا کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کریں گے تو آپ اس کے mcqs important mcqs اور جو فیڈل وورڈ کے mcqs ہیں وہ آپ کو مل سکتے ہیں میر آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا پھر بھی کسی قسم کا مسئلہ ہے تو آپ سرور کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کیجئے گا ملتے ہی نیکس لیکچر میں تب تک اجازت دیجئے اللہ نیتے با